اسلام دے noodles friends welkom back to nikip doos tab آج کے ہمارے ویڈیو ایویسینا medicinal & d baker کے ریلیٹڈ ہے یہ آپ اسحق سکرین پہ ایویسینا medicinal & dental a daddy Elite daddy 고 eschka hospital دیکھ رہی ہیں اور اس کے علاوہ اب ہم اس کالیج بلڈنگ دیکھتے ہیں ای کے ایویسنہ medical & dental gadgets اور likes dz pharmaceuticalocy اور یہ اس کا hospital یہاں ناس دکھ dever ہے ہے اور یہ پہ ایویسینا میڈیک anidental جMoon کالیج کی بلڈنگ ہے اور یہ اس کالیج کا ہسپیٹل ہے پیارا ہسپیٹل ہے ویسے اور اس کے علاوہ یہ اس ہسپیٹل کا انٹریٹر ویو ہے اور یہ اس کالیج کا ایک ادر ویو ہے اور اس کے علاوہ اب ہم اس کالیج کے اندر جو مائگریشن سیٹس ہیں وہ دیکھتے ہیں ویٹ کریں اس کالیج کے اندر سیکنڈ ایر 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 ون سیٹ ہے اور نیچے یہ نوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ یو ایس ایس اور پی ایم سی کے ریگولیشنز کے مطابق آپ اپنی میکریشن کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی کوئی کیوری ہے تو آپ یہ جو نمبر نیچے شو ہو رہے ہیں ان سے آپ کونٹیک کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کالیز کے جو فی اسٹرکچر ہے ہوسٹل کی فی وہ کتنی ہے اس پہ پہلے میں آنوں گے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کالیز کا وائے ہوسٹل بھی ہے اور کلز ہوسٹل بھی ہے دونوں کیمپس کے اندر ہیں اور سیپریٹ ہوسٹلز ہیں یہ جو کالیز ہے یہ ٹاپ کالیز ہے ویسے ٹھیک ہے اس کا جو ریزیلٹ ہے نینٹی پلاس ہوتا ہے اس کا جو پرنسپل ہے وہ ریٹائر آمی آفیسر ہے تو آپ جیسے جانتے ہیں کہ فوجی بڑے عجیب سے ہوتے ہیں تیک اس ٹکڑ ہوتے ہیں ان کا اپنے رولز آن ریگ لویوجین ہوتے ہیں اس لیے اسی جو کالیز ہے اس کے رولز آن ریگ لویشن کی کافی بچے اس کالیز میں ایسے اس وجہ سے نہیں جادے کہ یہ ساخت ہے جیسے کہ سکول کوئنگ بچے ہوتے ہیں سکول سے ڈرتے ہیں سکول کے اپنے رولز ہوتے ہیں لیٹ کیوں ہے تو اس کالیز میں بھی ایسی کچھ رولز ہیں ہوسٹل میں بھی ایسے رولز ہیں صبح quantidade ہے نماز پڑھنی ہے تو بچے اس کالج کو پریفر پھر نہیں کرتے لیکن جتنا میرا ایکسپیرنس اگر میری رائے آپ لیں تو میں تو اس کالج کو پریفر کرتا ہوں کیونکہ آپ لوگ اتنی فیض بھار کے اس کالج میں آئیں یہ کسی اور کالج میں جاتے ہیں جس میں بچے زیادہ فیل ہوتے ہیں جیسا کہ عام نہیں نایت ہے اس میں ہنڈر ٹین تو فورٹی سپرنٹس فیل ہو جاتے ہیں تو ایسے کالج میں جانے کے کیا فائدہ جس میں آپ ان فیل ہونے والوں میں شمار ہو جائیں تو ایسے کالج کو سلیک کریں جس میں آپ نینٹی پرسنٹ سیو ہوں کہ ہم اس میں پاس ہیں ٹھیک ہے تو یہ کالج ویسے بہت اچھا کالج ہے اور اس کالج کی جو ہسٹل فی ہے وہ ٹری لیک اینڈ ٹھرٹی سکس تھوزنڈ ہے مطلب تین لاکھ اور چھتیس ہزار راؤنڈ بورڈز کو ہم ساڑھے تین لاکھ کہہ سکتے ہیں اور یہ انکلیوڈڈٹ میس ہے روم اور میس کے یہ آپ کے چارجز ہیں اور فرسٹر کی فی ہے ٹھیک 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 ہے � جو رینک ہے مطلب کہ اس کا ریزلٹ کیسا آتا ہے یہ میں آپ لوگ کے ساتھ UHS کی طرف سے جو لسٹ ہے دیفرنٹ کالجز کی ریزلٹس کی وہ میں آپ لوگ کو دکھا رہا ہوں یہ 2 کے 21 کی لسٹ ہے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں جو علامہ کبال میڈیکل انڈینٹل کالج ہے سیرل نمبر ون ہے اور اس کا جو پاسنگ پرسنٹیج ہے وہ 97% ہے 97% ٹھیک ہے مطلب کہ 323 سلوینٹس اس میں اپیر ہوئے اور 321 اور 9 اس میں فیل ہیں جسٹ اور 97 اس کا ریزلٹ ہے اور اگر ہم ایویسینہ کو دیکھیں اس لسٹ میں ایٹ سیرل نمبر ایویسینہ کا اور اس کا 100% ریزلٹ ہے واو 100% ریزلٹ ہے ٹھیک ہے 0% بچے فیل ہیں اور 142 سٹوڈنٹس اس میں اپیر ہوئے تھے اور 141 اس میں پاس ہیں تو اوپر والا جو 1 ہے کیا وہ فیل ہے نہیں اس کا RL ہے لیٹر ریزلٹ ہے مطلب اس کا ریزلٹ بعد میں شو کیا جائے گا تو یہ بھی پاس تھا تو 100% اس کالیج کا ریزلٹ ہے اس لسٹ میں کوئی ایسا کالیج نہیں ہے جس کا 100% رو ٹھیک ہے تو یہ کالیج ہے جس کا 100% ہے تو آپ لوگ اس کے ریزلٹ تو دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے اور جو میں نے آمنہ انیت کی بات کی میں نے ایسی بات نہیں کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آمنہ انیت شیخ اپورا کا جو کالیج ہے اس میں ایک تو اپیئر ہونے والے سٹوڈنٹ پر 69 ہے تو اس میں فیل ہونے کی چانسز تو کام ہونے چاہیے تھے اگر بیسٹوڈ ڈینڈر ہے تو اس میں زیادہ دو سے تین فیل ہو سکتے ہیں جتنے زیادہ سٹوڈنٹس ہوں گے اتنے زیادہ فیل ہو سکتے ہیں 69 سٹوڈنٹس میں اپیئر ہونے اور 34 اس میں پاس ہیں اور 17 اس میں فیل ہیں اور 66 اس کا کیا ہے پاسنگ پرسنٹیج ہے سمجھ آ رہی ہیں تو یہ اس گھر سے ہلٹا ہے اور ویسے میں بھی آمنہ انیت سے اپگریٹ ہوا تھا اختر سعیت میں تو میری بھی جان چھوڑ کی تھی میں بہت پریشان تھا ویسے ٹھیک ہے اور اگر آپ اس نیر پر نیوتیس کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ تینک فور واشنگ